ہلو ایویون اسلام علیکم ویلکم بیک تو آج کی ویڈیو میں میں جانا لگی ہوں کولیج کلر کپڑوں میں جانا تھا آج کولیج تو میں نے اپنے یہ کپڑے نکال لیا یہ مجھے بہت ہی پیارے اور ڈیسنٹ سے لگ رہے تھے پھر میں نے سوچا یہی والے کپڑے پہن لیتے ہیں ساتھ میں دوبٹا میں اچھ کے اپنا بیک تیار کیا کیچن اپنی لگائی جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کلے سے بنائی تھی اپنے ہاتھوں سے خود میں نے بنائی یہ آپ لوگوں نے میری پچھلی ویڈیوز میں کئی نہ کئی آپ لوگوں کو دیکھ ہی جائے گی کیونکہ میں نے ہر طرح کا کونٹینٹ ڈالا ہوئے اپنے چینل پہ اس کے بعد میں جا کے کپڑے چینج کروں گی پھر اپنا ناشتہ بھی تیار کروں گی کپڑے چینج کرنے کے بعد میں آتی ہوں تو ابھی میں کپڑے چینج کر کے آ چکی ہوں میں ناشتہ بھی چھپن رہا ہے میں نے روٹی پر گی لگا لیا اور ساتھ دال کھاؤں گی کیونکہ یہ مجھے ٹیسٹی لگتا ہے اور کپڑے میں نے یہ پہنے اپنے کچھ میں نے آپ لوگوں کو دکھائی دیا تھے اور ساتھ یہ کہ میں موہ پہ کچھ نہیں لگاؤں گی کیونکہ میں رکھی رہنا پسند کرتی ہوں تھوڑا بہت سمپل رہنا چاہیے انسان کو ریالیسٹک رہنا چاہیے تھوڑا سا آ رہے ہیں انگلیش کے ورد تھوڑے تھوڑے باہر تو اب بھی جو ہے بس میں ناشتہ کرتی ہوں ناشتہ دکھاتی ہوں پہلے آپ لوگ کو ناشتہ کرتی ہوں مجھے اس طرح تندور کی روٹی کو گھی لگا کے بہت ہی اچھا لگتا ہے کھانے میں آپ لوگ مجھے بتانا کومنٹ میں آپ لوگ کو اچھا لگتا ہے یا نہیں تو ابھی میں جانے لگی ہوں کالیج میں بالکل ریڈی ہو چکہ میرا بیگ بھی ریڈی ہے میں نے چپل بھی پہنے یہ رہی میری دکھ کیونکہ میں بہتا میں ڈبٹا اتر جانے اس نے میں ایسی لیا ماسک لگاؤں گی بس باہر جا کے اور پھر بس چلتے ہیں یہاں پر میں کلاس سے واپس اب جا رہی ہوں باہر پاپا کا ویٹ کرنے پاپا آئیں گے پھر میں ان کے ساتھ گھر جاؤں گی پاپا مجھے جلدی لینے آگئے تھے پھر میں چلے گئی تھی گھر کی سائیڈ پر روز روز کنال روڈ دیکھ کے مجھے یاد ہو گیا سارا راستہ مجھے پتہ لگ گیا کونسی جگہ کونسی ہے میں نے اب کنونس کر رہی ہوں باپا ماں کو کہ مجھے سکوٹی پر جانے دیں لیکن ابھی ریسنٹل ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بس اب بلکل بھی نہیں جانے دیں گے جیسے ہی میں کولیج سے آتی ہوں فوری میرے پاس آ جاتا ہے ہم کھیلتے ہیں میں کبھی کبھی اسے ٹیپ دے دیتی ہوں کارٹون دیکھ لیتا ہے یہ برنا ہم خود کھیل لیتے ہیں اور کبھی کبھی مجھے یہ کر کے دکھاتا ہے اس طرح ہماری گھر میں کوئی چھوٹا نہیں ہے اس لیے پھر میں اسے کے ساتھ کھیلتی رہتی ہوں کبھی کبھی کبھار اسے کھانا بھی کھلانا ہوتا ہے باقی سارا کچھ بھی اس کا دیکھ لیتی ہوں اور یہ میرا کہنا بھی بہت اچھا مانتے کیونکہ یہ بہت اچھا بچہ ہے یہ ہے اگلے دن کے صبح مجھے یونیفورم میں جانا تھا میں نے اپنا یونیفورم دیکھا پہلے ہی کسی نے پریس کیا ہوا تھا اور لائٹ گئی ہوئی تھی میں اتنا زیادہ در گئی تھی میں نے جیسے ہی اٹھ کے دیکھا لائٹ نہیں آ رہی تھی میں نے کہا اوہ میں اب کیا کروں گی میں نے یونیفورم بھی نہیں اس طریقے پھر میں نے باہر دیکھا تو آپی نے میرا یونیفورم سٹینڈ پر اس طریقے لٹکایا ہوا تھا میں نے پہن لیا مجھے مطلب تھوڑی سی تسلیح ورنہ تو میں بہت زیادہ در گئی تھی کہ آج مطلب کولیج سے چھٹی اور میں چھٹی کرنا نہیں چاہتی میں ریگولر رہنا چاہتی ہوں اور میں سکول میں بھی اسی طرح ریگولر اور نیٹ اینڈ کلین ہوتی تھی میں چاہتی تھی میں کولیج میں بھی ایسے رہوں تو ہاں میں بلکل ریگولر رہوں گی کولیج میں بغیر لائٹ کے اندیرے میں میں نے تیار ہوئی سارا مطلب میرے پر کوئی شیشہ نہیں تھا دیکھنے کے لیے کیونکہ لائٹ گئی ہوئی تھی پھر میں نے ہاتھوں میں موبائل پکر کے کھرکی کے پاس جا کے پھر میں نے اپنا سارا ڈوبٹا سیٹ کیا سارا مطلب اپنے آپ کو مینٹین کیا جتنا مطلب رہ گیا تھا میک اپ نہیں میں کرتی باقی وہاں پر مرزی آپ لوگ میک اپ کر سکتے ہیں یا نہیں میں صرف ٹین لگا لیتی ہوں وہ بھی میرے ہونٹ بس خراب نہ ہو اس لیے میک اپ تو ویسے بندہ کر رہی لے لیکن جتنی گرمی ہے میں ہر بار سوچتا ہوں چلو میں آج میک اپ کرتی میرا تیار ہونے کا دل کر رہا ہے میں جب باہر مو نکال کے دیکھتی سورج ایسی لانتے مار رہا ہوتا ہے پھر میں فوراں مطلب کچھ بھی نہیں لگاتی بیس کوئی مطلب ہوتا ہے نا سن سکرین یا سن بلوکی لگا لو میں وہ بھی نہیں لگاتی کیونکہ میرا جو انا دماغ خراب ہو جاتا ہے یہاں پر میں ہمزہ کو اٹھا کے آگئی تھی کہ آج اتنی دیر میں میں ریکوڈ کری جارہی تھی جو مطلب مجھے آ رہا تھا زین میں میں کری جارہی تھی میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا میں نے بسکٹ لے لیا میں نے سوچا یہ ہی کھالوں گی راستے میں پھر میں نے سوچا لپلوس خراب ہوگا لپلوس خراب ہونے سے پہلے ہی میں جلدی سے اب بھی کر لیتی ہوں جو کرنا ہے تو اب آپ لو دیکھیں گیٹ سے کس طرح سورج کی روشنی آ رہی مطلب اتنی تیز میں کلاس میں بیٹھ بھی لیکچر لے رہے تھے ابھی یہ چوکلیٹ اکیرمی کے بارے میں آج میں بتایا گیا اس کے بعد میں غیر کولر کے پاس اور میں نے وہاں جا کے پانی پیا میں آج کل اپنی بوٹل نہیں لے کے جارہی کیونکہ میں بیگیں نہیں لے کے جارہی اب یہ ہمارا لاسٹ اورینٹیشن ویک چل رہنا تو ٹو ویک تھے تو لاسٹ ویک ہے ابھی تو جیسے ہی ختم ہوگا اس کے بعد بیگ لے کر جاؤں گی اتنا وزن مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا تو اب بھی تو ہم باقی جو گیسٹ آ رہے تھے ان سے مل رہے تھے اور ان کی مطلب کہانی سن رہے تھے اب تھوڑی سی رات ہو گئی گھر کی سائیڈ پہ جارتی اور لہور اتنا پیارا لگ رہا تھا رات کو دیکھے تو ابھی میں کھولیت ساتھ چکے میری ایک بک رہی تھی جو مجھے ابھی تک نہیں ملی تھی میں وہ بھی لے آئی ہوں وہ میں آپ لوگا دکھاتی اس کے علاوہ ہمیں کارڈ ملا چوکلیٹ اکیدمی کا تو یہ بھی آپ لوگا دکھاتی ہوں تو یہ کا چوکلیٹ اکیدمی کا کارڈ جو ہمیں ملا ہے اور یہ اندر سے کھول ہو تو اس طرح مطلب گتیل لکھی ہے شورٹ کور سائن میں تُو پہلے ہی کر رہی ہوں میرا اوپر سے انترمیڈی ایٹا تو ڈبلو جگہ کام اور پرسٹیئر کی بک رہ گئی تھی میری پروفیشنل شیف کی تو مجھے یہ بھی مل چکیا کیونکہ موٹی اٹھت ہے بس یہ والی رہ گئی تھی باقی ساری بکس میں نے لے لیا یہ والی ویڈیو میں یہاں پر اینڈ کر دیں اگر آپ لوگو ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں میں ملتی ہوں ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائے اللہ حافظ